موسیقی اسلام علیکم دوستو ہندوستان میں ایک سارس اور انسان کی دوستی نے کئی سوال کھڑک کر دیئے ہیں جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ پرندوں میں بھی انسان کی طرح شعور اور احساسات ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق جانوروں میں شعور کی نشاندہی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے جس سے یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اردگرد کی دنیا کا کس قدر شعور یا اندازہ رکھتے ہیں توائی زبان میں پرائمری کونشیئسنیس جو شعور کی سب سے بنیادی قسم ہے یعنی حال مستقبل اور ماضی کا علم اور شعور اس کا تعلق سیریول کورٹیکس سے ہوتا ہے جو ممالیہ جانداروں کے دماغ کا ایک بیچیدہ حصہ ہوتا ہے تاہم پرندوں کی دماغ ساتھ بلکل مختلف ہوتی ہے ممالیہ جانداروں کے دماغوں میں جہاں تہیں ہوتی ہیں وہاں پرندوں کے دماغ بلکل ہموار ہوتے ہیں البتہ کچھ پرندے بہت چلاک ہوتے ہیں اور ان میں ممالیہ جانداروں جیسی ذہنی صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں لہٰذا مہرین یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے یا نہیں کچھ عرصے قبل بھارت میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر دنیا حیران ہے اتر پردیش کے منڈا کا نامی دیہاد کے کسان محمد عارف کو کھیتوں میں زخمی سارس کرین ملا جسے وہ اٹھا کر گھر لے آئے اور ٹانگ کی مرہم پٹی کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا پانچ فٹ لمبے سارس کرین کے ساتھ غیر معمولی تعلق کی وجہ سے شمالی ریاست اتر پردیش کے کسان محمد عارف کو سوشل میڈیا پر خوب شہرت ملی دوروں کے ویڈیوز نے سوشل میڈیا سارفین کی بھرپور توجہ حاصل کی عارف اور پرندے کی کہانی میڈیا پر پھیلنے کے فوراں بعد جنگلی حیات کے اہلکار اس کے گاؤں پہنچے اور پرندے کو زبط کر کے اتر پردیش کے شہر کانپور کے چڑیا گھر کے پنجرے میں بند کر دیا پارتی عوام نے سارس کو عارف سے الگ کرنے پر شدید احتجاج کیا لاکھوں لوگوں نے سارس کرین کو آزاد کر کے عارف کو واپس کرنے کی اپیل کی ہے عارف کا خیال تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد یہ پرندہ اڑ جائے گا لیکن سارس کرین عارف کے ساتھ ہی رہا جس کی وجہ سے عارف نے بھی اسے اپنے ساتھ ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تیس سالہ محمد عارف کا کہنا ہے کہ سارس کرین ٹھیک ہو کر بھی میرے پاس ہی رہا تو اس سے میرا جذباتی لگاؤ بڑھتا گیا اور ہم اچھے دوست بن گئے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز میں موٹر سیکل پر جاتے عارف کے پیچھے اڑنے والے سارس کرین کو دکھا جا سکتا ہے کام کے دوران بھی اکثر سارس کرین عارف کے پاس ہی رہتا تھا محکمہ وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ سارس کرین دنیا کے سب سے اونچا اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہے اسے پالتو پرندے کے طور پر رکھنا ممکن نہیں ہے 11 اپریل کو عارف کو چڑیا گھر میں قید پرندے سے ملنے کی اجازت دی گئی عارف کے چڑیا گھر میں سارس سے ملاقات کی ویڈیو نے سوشل میڈیا سارفین کو بھی شدید جذباتی کر دیا جیسے ہی عارف سارس کے سامنے آیا تو سارس کرین نے جذبات میں اچھلنا شروع کر دیا اپنے دور سے ملنے کے لیے پنجرے سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی تاہم چڑیا گھر کے انتظامیہ نے عارف کو صرف پانچ منٹ ملاقات کی اجازت دی عارف کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جب میں کام سے گھر آتا تو سارس کرین دوڑ کر میرے گلے لگ چاہتا تھا لیکن اب سارس کو مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے اور پنجرے کے دیوار سے روکتے ہوئے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دے تھا گسیتہ ہفتے بھارت کے حکمران جماعت بھارتیہ چنتہ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی نے چڑیا گھر سے سارس کرین کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا جبکہ پرندہ عارف کو واپس کرنے کے لیے بھارت میں باقاعدہ موہم چروع ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ آن لائن پٹیشن دائر کر چکے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر کار ملتے ہیں اسے نائب جانوروں اور پرندوں کی حقائقوں کے ساتھ